جو عام طور سے طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ پڑھتے چلے گا سمجھے بوجھے بغیر تھیان کیے بغیر پڑھتے چلے گا ایک منزل پوری پڑھ لی روزان تو فائدے سے تو وہ بھی خالی نہیں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہو اس واسطے کے وہ بھی ذکر ہے دعا بھی ایک ذکر ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ کو سنایا تھا حضرت گنگو ہی رمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دھیانی سے کیوں نہ ہو فائدے سے خالی نہیں ہوتی بے دھیانی سے بھی کر رہا ہے تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی تو جو ایسے ہی پڑھ جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ تو ہوگا لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کو سمجھ کر مانگے پڑھے نہیں بلکہ مانگے دعا پڑھنا اور بات ہے اور مانگنا اور بات اور جن کو عربی آتی ہے وہ اس کو سمجھ کر مانگے جن کو نہیں آتی ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ کر مانگے بلکہ ہمارے حضرت تھانی ورمترالے کے منتصب نے وہ جو منعجات مقبول کی جتنے دعایں ہیں ان کو منظوم بھی کر دیا نظم کر دیا وہ نظم پڑھ لوگ اردو میں تو غرض اب میں آپ کو یہ بات ارد کرتا ہوں کہ اگر پوری منزل جو ہے منعجات کی وہ آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ کر مانگنے کے انداز میں تو آپ پوری منزل نہ پڑھو ایک صفحہ پڑھو ایک صفحہ پڑھو تین دعائیں ہوں گے دو یا تین دعائیں ہوں گے مطلب ہر روز دو تین دعائوں کو اس طرح مانگ لو پڑھ کے نہیں مانگ کے کہ جو کچھ فرمایا گیا اس دعا میں اس کو سمجھو اور سمجھ کر مانگو نہ پڑھو پوری منزل پھرش کرو آپ نے اس کام کے لئے دس منٹ نکال لیا اب دس منٹ آپ سوچ لوگے گھڑی دیکھ کے کہ دس منٹ میں یہ پڑھو دعائیں کروں گا مگر پڑھتے نہ چلے جاؤ بلکہ دس منٹ میں جتنی دعا مانگ سکتے ہو پڑھنا نہیں مانگنا کہ اس کا ترجمہ پڑھو اور ترجمہ پڑھ کے اس ترجمہ کو دل سے مانگو سمجھے دل سے مانگو بس کوئی حرش نہیں پوری منزل نہ ہو نہ سکتے تین ہو گئی چار ہو گئی دعائیں اور دعائیں ایسی ہیں میں کیا بتا ہوں آپ ابھی جیسے میں پہلے آپ سے کے سامنے کچھ تشریف کرتا رہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر دعائیں ایسی ہیں کہ ایک بھی قبول ہو گئی صحیح معنی میں بیڑا پارو دنیا آخرت کی تام حاجتیں نبی کریم سر و عالم نے مانگی تو اس وجہ سے اس کو اس طرح سمجھ کر مانگو کہ وہی تم یعنی لگ لپٹ کر مانگ رہے ہو کسی سے گڑ گڑا کر مانگ رہا تو بندہ جتنا گڑ گڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا ہی محبوب ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے کہ مناجات مقبول جو ہے یا الحضب العظم یا دعاوں کی کوئی بھی کتاب اس کو اس طرح بات لوگ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ایک منزل روزانہ کرنی تھی تو وہ تو رہ گئے لیکن اس سے وہ جو جو صرف پڑھ لینے سے تلاوت کر لینے سے جو فائدہ حاصل ہوتا اس سے زیادہ فائدہ اس میں ہو گئے تو یہ مانگنی چاہیے اس میں دنیا و آخرت کی ساری حاجتیں اللہ تعالی نے جمع کر دی اور اس سے زیادہ بڑا ہتھیار نفس و شیطان کے مقابلے کے لیے کوئی اور نہیں ہے اس لیے میں بار بار زور دیتا ہوں جس بات پر کہ دعا مانگنے مانگنے کی آدھ اٹھا اور جو دعا صبح کو جو وقت مقرر کیا تھا اس کے اندر دعا دعا مانگی دن بھر اس کو سوچتے رہے اور دن بھر اس کا تصور کر کے دل دل میں مانگتے رہے اللہ یہ کر دے اللہ جو میں دعا مانگی تھی وہ پوری کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونے کا بہترین اور آسان ترین راستہ ہے کبھی اسے زمانے میں جب کوئی اصلاح کرنے جاتا تھا تو بڑے بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے اور بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھیں اب کہاں وہ مجاہدات کروں گے کہاں وہ مشقتیں جیل ہو گئے لیکن یہ قریب کا آسان راستہ بتا دیا ہمارے بھدر کو نے تو اس کی طرف توجہ کریں اس پر حمل کریں